السلام علیکم دوستو آپ سب کا سواگت ہے ہمارا یوٹیوب چینل ایس فر گروہ میں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ کلمات کے اوپر ہے کہ اسلام کے اندر کلمیں کتنے ہیں ان کے معنی کیا ہے ان کے مفہوم کیا ہے اس بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ہمیں کلمات کے معنی اور مفہوم تو دور کی بات ہمیں یہ تک نہیں معلوم کہ اسلام کے اندر کلمیں کتنے ہیں تو انشاءاللہ اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے اب بھی وقت ہے کہ ہم لوگ اگر صدر جائے تو دنیا بدل سکتی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسلام کے اندر کلمیں چھے ہیں پہلے نمبر پر ہے کلمہ طیب طیب کے معنی ہے پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے دوسرے نمبر پر ہے کلمہ شہادت شہادت کا معنی ہے گواہی دینا یعنی اس کلمے کے اندر انسان گواہی دیتا ہے کس چیز کی گواہی دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں تیسرے نمبر پر ہے کلمہ تمجید تمجید کے معنی ہے بزرگی اس کلمے کے اندر بزرگی بیان کرنا ہے اللہ کی بزرگی بیان کرنا ہے اور وہ کیا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ اللہ پاک ہے والحمدللہ اور تمام تعریف اللہ کے لئے ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور اللہ سب سے عالی ہے سب سے بلند ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ کی طرف سے ہے جو عالی شان عظمت والا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور باقی چیزیں بیان کریں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ